السلام علیکم میرا نام اومیر اور آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیو اومیر آج ہم بات کریں گے اس کیج کے والے سے یہ جو کیج ہے میں نے بنایا ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ ہے پانچ فٹ اچائی ہے چار فٹ چوڑائی ہے اور گہرائی دو فٹ ہے اور یہ دو پورشن والا کیج ہے جس میں نیچے بھی پرندے رکھ سکتے ہیں اور اوپر بھی رکھ سکتے ہیں تو پرندوں کے والے سے تو یہ جو نیٹ ہے وہ کافی ہے لیکن اگر آپ بہاری پرندے رکھ رہے ہیں سمبرگی یا کوئی بھاری چیز تو پھر آپ کو موٹی والی جالے لگانے پڑے گی یہاں پہ جہاں وہ چلتے ہیں یہاں پر اور وہاں تاکہ جب وزن پڑے تو وہ دبیں نہ کیجئے اس پہ دو دب رہی ہے یہ ہلکی والی جالے ہوتی ہے یہ صرف کورنگ کے لیے ہوتی ہے تو اس میں جو ہم نے وڈین استعمال کری ہے وہ ہے پانہ و پانہ کیکہ یہ ایک انچ سے کم ہوتی ہے اور اگر آپ مضبوط کیج بنانا چاہے ہیں تو ایک فٹ با ایک فٹ والا گولہ خریدیں تو آپ کو مل جاتا مارکٹ میں ایزلی جہاں سے کچن مارکٹ ہوتی وہاں سے آرام سے مل جاتا ہے یہ جو کیج پہ میں نے یہ جو نیٹ ہے نیٹ لگانے کے بعد میں نے اس کو جو کپرنگ کریے ہو ہے یہ ڈیزائن والا گولہ ہے اس کو گولہ کہتے ہیں تو یہ تقریبا جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو کافی حد مضبوط ہا جاتی ہے کہ میں نے اس کو بند کرنے کے لیے ٹکانے کے لیے یہاں ویسٹیپ لنگ کری تھی تاکہ جب ہم یہ لگائیں تو ہمیں مشکل نہ ہو تو یہ کافی حد تک کافی مضبوط چیز ہوتی ہے اس کے بعد دروازہ دیکھ لی رہے ہیں یہ دروازہ کا بڑا والا دروازہ ہے اس میں جب ہم اپن کرتے ہیں تو ایزلی ہم ہر جگہ پہ ریچ کر سکتے ہیں کہیں بھی بھی جو ہے ہمارا ہاتھ ایزلی جا سکتا ہے اور اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ بس کھانا وانا رکھنا ہے اگر پانی وانی رکھنا ہے تو یہ چھوٹا دروازہ ہے تو یہاں سے ہم کھانا وانا ڈال سکتے ہیں اور چھوٹے موٹے کام بھی کر سکتے ہیں ہاتھ واتھ ڈال کے کوئی چیز صاف آف کرنی ہوتا ہو تو اس کے بعد دوسرا سسٹم یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی جو پرندے ہیں گندگی وغی کرتے ہیں تو جو بھی وہ گندگی کریں گے وہ جالے میں سے نکل گے ادھر آ جائے گی اور اس کو پھر ہم نکال کے صاف کر سکتے ہیں یہ پوری شیٹ ہے اس طرح کی شیٹ ایم ڈی ایف پہ بنا سکتے ہیں لیکن ایم ڈی ایف ایم ڈی ایف رکمنڈ ڈ نہیں ہے کہ پانی پڑتے کے ساتھ یہ پھول جاتی ہے تو میٹل کی شیٹ لگائیں یا اس کے اوپر ایل مونیم کی ایک شیٹ لگا سکتے ہیں تو جو بھی گندگی ہوگی وہ آکے اس پہ گرے گی نیچے والے پرندوں پہ نہیں گرے گی اور جو نیچے والے پرندے ہیں وہ جو بھی کریں گے نیچے زمین بھی گرے جائے گی تو وہاں پہ ہم مٹی رکھ سکتے ہیں تو میں نے جو بیک کور کری اس کی وہ ایک سوٹ بائے ایک سوٹ کی ایم ڈی ایف ہے اور اوپر سی بھی میں نے جو ہے اس کو کور کی ہے اس کروز سے تو دیکھ سکتے ہیں کافی سٹڈی جو ہے کہ ایچھی بنایا ہے اس کو ہم کافی اچھے جوائنٹ بانے ہیں اور کہیں سے ہل بھی نہیں رہی ہے اور جو پائے لگائیں کافی ہے تک اوپر ہیں چھ انچس کے اوپر تو جو بھی اس کو صفائی کرنا بہت آسان ہو جگا ہے تو میں نے اتنا کوئی خاص نہیں بنایا یہ رفلی سا بنایا ہے تو اس میں ہم چھوٹے ملٹے پرندے رکھ سکتے ہیں اور اگر مرگی رکھ رہے ہیں مرگا مرگی رکھ رہے ہیں تو آپ کو ملٹے ہی لگانے پڑے گی کیونکہ ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اپنا بڑا کیج چھوٹا کیج اسی پوائنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے تو سائز اتنا جو ہے ضروری نہیں ہے جو سائز آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں تو ساری جزنا آپ کو کیچن مارکٹ سے مل جاتے ہیں ہارڈوئر مارکٹ سے مل جاتے ہیں تو جو اس میں خرچہ آیا ہے اس پورے ڈیزائن میں پورے ڈیزائن میں جو خرچہ آیا ہے وہ لکڑی کا خرچہ آیا ہے وہ تقریباً دوہزار یا ڈھائیزار کے قریب آیا ہے جو نیٹ ہم نے استعمال کری وہ پانچ فٹ کی تھی تو ہمیں تھوڑی سستی پڑی تو وہ تقریباً دوہزار کی جالی لگی اس کے پر اور جو بیک سیٹ ہے وہ تقریباً آٹھ سے کی پڑی ہے ابھی اور جو وڈن کا حساب ہے ابھی جو چلے ہیں وہ دو سو روپے دس فٹ کی جو وڈن ہے پونے پونے کی بیس روپے پر فٹ کی حساب سے لگا سکتے ہیں اور یہ جو قبضہ وغیرہ استعمال ہوا ہے دو سو خلکہ والے قبضہ ہے یہ دو سو ساٹھ کا پڑا ہمیں پانچ فٹ کا قبضہ اور یہ پچاس پچاس یا تیس تیس روپے کی گھنٹی ملی ہے ہمیں اور جو سکرو بغیرہ ہے دیکھ لیں اب سکرو جو ہے ہم نے لگا ہے اس طرح سے بلکل 45 ڈگری پہ تو ہمیں اگر ضرورت پڑتی ہے فر اگزمپل کہیں ایسے جگہ پہ لگانے کی جہاں پہ ہم ہم کیل پہ گھر ہے نہیں ٹھوک سکتے تو ہم وہاں 45 ڈگری کی اینگل پہ ہم سکرو لگا دیتے ہیں تو وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے کیل سے بھی زیادہ ہو تو اس میں اپنے اوورال جو ہے گلو استعمال کرتے ہیں میں نے زیادہ تر جو ہے اس کو کیلوں میں لگایا تو کیلوں میں گلو استعمال کرتے ہیں اگر آپ سکرو استعمال کر رہے ہیں تو سکرو میں آپ کو گلو کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے اگر آپ کبھی کھولتے بھی ہیں تو سکرو واپس کام آجاتے ہیں تو اگر اس طرح کا کیج آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں اومیرس کیج اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ خود بنانا چاہ رہے ہیں بی وی سی پہ میٹل پہ چوڑے سائز کا ایک پورشن بھی بنایا ہے ہم نے اور سوڑا فینس بھی بنایا ہے تو آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لے گئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نہ خیال رکھے گا اللہ حافظ